اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں آگے کیا ہوا امریکہ سوبر باور بن گیا تھا لیکن بڑی چیک رسائی ہوئی ویتنام آنے اور ویتنام کی مدد کس نے کی تھی رشیا نے نورٹس کریہ کی مدد کس نے کی تھی چائنہ نے اب سیونٹیز کا ڈکے ہے چائنہ تو امریکہ کا بہت اچھا دوست بن چکا ہے امریکہ کا دشمن نمبر ون صرف ایک ہے دنیا میں یو ایس ایس آر اور اس وقت یو ایس ایس آر اتنا پاور فول ہے کہ امریکہ اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا سیونٹیز کے ڈکے کی بات ہو رہی ہے یو ایس ایس آر اس وقت نمبر ون پاور ایس لے کے لیاس امریکہ ٹوپے ہیں تو پھر کہانی میں تبدیلی کہاں سے آئی یہ آئی نائنٹین سیونٹی نائن میں جب یو ایس آر نے بہت بڑی بے اوکوفی کی افغانستان پر ٹک کر گیا بڑی بڑی سوبر پاور کا ہاتھ میں ہوا ہے افغانستان بریٹن میں اپنے 15,000 فوتی بھیجے تھے کتنے واپس گئے تھے ایک اس کو بھی بھیجا تھا تاکہ بتائیں کہ باقی 15,000 کے ساتھ کیا ہوا دیکھیں جی تو اور سوچیں یو ایس ایس آر یہاں پہ آ گیا اور افغان مجھاہدین کی مدد کرنا شروع کر دی دو بڑی پرومننٹ کوورتیں تھیں ایک امریکہ اور ویسٹرن ورڈ دوسری سعودی عرب اور اراب ورڈ اب نہ تو سعودی عرب کا بارٹر ملتا ہے افغانستان سے نہ امریکہ کا ملتا تھا تو صرف ایک سعودی عرب اور امریکہ کے قریبی اتحادی پاکستان تھا یہ ساری انداب پاکستان کے ذریعے چاہ رہی تھی اب پاکستان کی ایجنسی آئی ایس آئی اس ظاہر میں دنیا میں بڑی مشہور ہوئی اور خاص طور پر ایک بڑے عظیم جرنل تھے ہمارے جرنل افتر رہما اور میرے بھائی پاکستان امریکہ سعودی عرب افغان مجھاہدین کی مدد کر رہے تھے اور خاص طور پر ایک اس ٹنگر میں ساری بڑا خطر نہ آتا ہے کندے پر رکھ کے چلایا جاتا ہے تو زمانے میں جین بانڈ کی مووی لیونگ ڈے لائی افغان وار پہ بنی جین بانڈ میں کی مووی کے علاوہ ریمبو تھری بھی افغان وار پہ بنی اب دلچسپت یہ ہے کہ ریمبو تھری میں جب وہ افغان بچہ کہتا ہے کہ آپ سے ملیں گے سون اب دیکھیں کہاں یا تو امریکہ کا وہ اتنا زبردست افغان مجھاہدین میں تحدی ہوتے تھے کہ صدر ریگل ان کو اپنے ساتھ برداتے تھے اور کچھ ہی سال بعد پھر امریکہ ہی سرزمین پہ حملہ کرنے تو پاڑا وہ کیا کہانی ہے وہ آگیا آنے والی ہے اب ہوا کیا USSR کو عبرتناک شکست ہوئی اور بے شمار ٹکڑوں میں تقسیم ہوئی اب امریکہ کیا کرے جہاں امریکہ سولو سپر پاور بنی گیا وہاں جو اتنا بڑا رقم دیفنس بچیٹ پہ خرچ ہوتی ہے حالانکہ وہ اتنے پرسنٹ ایچ کے حساب سے زیادہ نہیں لیکن امریکہ کی آماؤں پسند نہیں کرتے وہ پسند نہیں کرتے کہ دیفنس بچیٹ پہ جنگ خرم لے تو اب USSR نہیں ہے تو امریکہ کو کوئی دشمن تو پیدا کرنا تھا اب وہ اس تلاش میں دے گے دشمن کہاں سے تلاش کریں اور ان کو ایک موقع مل گیا صدر صدقہ حسین کی وجہ سے عراق کے صدر صدقہ حسین جن کے پاس اس وقت 18 لاکھ کی آرمی تھی کوئی پر انہوں نے قبضہ کر لیا جس کی دو ہزار آرمی تھی اور کوئیت کے امیر السبہ اپنی بہتر ویمیوں کے ساتھ سعودی عرب چلے گئے پناہ لینے باتشاہوں کے لئے سے کوئتنی بڑی تہزم نہیں ہوتی بھائیوں تو اب جناب ہوا کیا کہ یہ ساری سچویشن ہے اور امیر السبہ صاحب نے سعودی عرب میں پناہ لینے اب امریکہ نے کچھ اس طرح سعودی عرب کو اکسایا کہ عراق تم پہ حملہ کرنا چاہے حالکہ عراق کی ایسی کوئی ڈینچن نہیں تھی عراق کے لئے کوئیت کافی تھا اپنی اکنومی کو سہارا دینے کے لئے لیکن ہی امریکہ اور کامیہ نہ ہو ان معاملات میں پیزہ نہیں ہو سہارا انہوں نے کسی نہ کسی طرح سعودی عرب کو اس بات پہ امادہ کری لیا یا یقین دلائی دیا کہ عراق تم پہ حملہ کرنے والا ہے اور اپنی علاقوں فوج سعودی عرب میں فوج آ دیں اور پھر آپریشن ڈیزرڈ سٹروم کے نام سے پندرہ جنوری نائنٹی نائنٹی من وہ فرس گل فور ہوئی جس سے بہرال سندہ حسین کی پاورفل آرمی بہت بڑی طرح ٹیمچ ہو گئی اور جو عراق علاقے کی سپر پاور تھا وہ ختم ہو گیا اب امریکہ کی واپا ہو گئی جارڈ بور سینئر کی کیونکہ ویتنا مور میں کنی بڑی طرح ہارے تھے جبکہ یہاں بہت بڑی جیت ہوئی تو ایک طرح سے امریکہ کی دوبارہ حیثیت بھی بھال ہو گئی اور یو ایس از آر بھی اسی سال ٹکڑے ہو گیا تو اب امریکہ سولو سپر پاور بن گیا لیکن ایک بات سنو یہ بڑی دلچسپ بات ہے آپ دنیا کے اقل ہوتے ہیں حکمرانوں مار آپ چھارے ہو گئی میرا ٹائے والا ہے ایسا کیوں چاہو گے پھر ہوئے بعد امریکی آمام کو یقین دلانا تھا کہ خطرہ ختم نہیں ہوا اس لئے بلا مجھے ہر کسی کو سپر پاور بنائے گا امریکہ پیش کرتا تھا کبھی یورپ یونین کو کبھی مسلمانوں کو لیکن شیر آیا شیر آیا بڑا خطرناک ہوتا ہے کبھی کبھی شیر واقعی آ جاتا ہے اور شیر آ گیا 2000 میں چاہے کرو واقعی ایک سپر پاور آ گئی امریکہ کے انہوں کا جس کا امریکہ کچھ نہیں بکاڑ سکتا جنہا 2001 میں 9-11 ہوا اور امریکہ نے افغانستان پہ ٹک کر دیا افغانستان کے دو علاقے بڑے ہیں کندھار جس پہ تالبان کا قبضہ تھا اور توڑا بورا چھاہ پہ القاعدہ بڑی پاورفل تھے لیکن امریکہ نے اب ایک نئی سٹریجری اپنا ہی تھی گل فور سے کیا زمین حملہ نہیں کرتے تھے صرف ایئر سٹرائک کرتے تھے تو اس میں امریکہ کا نقصان بہت کام ہوتا تھا جانے اور رائیول کا نقصان بہت زیادہ ہوتا تھا وقت تھی طور پہ افغانستان میں بھی امریکہ قبضہ کرنے میں کامیاب ہو گیا لیکن اب کانی اُلٹی ہوئی جب اب افغانستان میں رشیہ نے قبضہ کیا تھا امریکہ نے پروکسی وار کیلی تھی پروکسی وار بولے تو پیچھے سے رہ کے اسلاح اور نوٹ دینا اب یہی کام کس نے کیا رشیہ نے رشیہ نے طالبان کی سرپرستی شروع کر دی اور امریکہ کے خلاف ان کو اسلاح اور اور 2020 تک امریکہ بہت بری طرح ہار چکا ہے ٹورنل ٹرم بھاگنے کے لیے تیار بیٹھے تھے جو بیڈن کی بولے سی کیا ہوگی دیکھتے ہیں بھاگ کے چلے چاہیں گے تو پھر عزت رہ جائے گی نہیں تو جتنی بری طرح تالبان کے ہاتھوں امریکہ کی پٹائی ہو رہی ہے یہ گھا کیکت ہے بہت سارے 50 پرسن علاقے تالبان امریکہ سے چھین چکے ہیں اس وقت اینی ہو ٹوڈ ہوسن فور میں ہوئی سیکنڈ گل فور صدام صاحب پلزام لگایا گیا کہ ایٹمی ویپن بنا رہے اور اس بہاں نے ایک اٹیک کر دیا گیا ایٹمی ویپن تو نہیں ملے لیکن بہرحال صدام حسین کو بھاسی دیتی تھی اس کے بعد جب تک ٹرنل ٹرم صاف رہے ایک مہا زرائی کی پولیسی بھی خاص طور پر چائنہ کے ساتھ ایک نوک ہوئی اور امریکہ نے چائنہ کو انکاؤنٹر کرنے کے لئے کوڈ بھی بنایا جس میں امریکہ کے علاوہ انڈیا جاپان اور اسٹریل اس کو فوجی آلائنز کبھی منصوبہ دیا جا رہا تھا لیکن اب جو موجود الیکشن میں جو اپارٹن ساب جیت گئے جو اپارٹن ساب پرو پاکستان بھی ہیں پرو چائنہ بھی ہیں ایک پاکستان کے لئے اسے بہت اچھا ہے کیونکہ اس پاکستان کے لئے امریکہ اور چائنہ میں سے کسی ایک کند دھاپ کرنا بڑا مہنگا پڑھ رہا تھا اب جو اپارٹن تو چائنے سے دوستی چھاتے ہیں تو اس لئے دہائرہ پاکستان سے بھی دوستی چھاتے ہیں اس لئے پاکستان یہ لئے بڑا چھا موک ہے امریکہ سے اپنے تعلقات بحال کرنے کا